موسیقی غیر سے یہ فعال ہمارے جاری ہیں عجوف ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا اور عجوف کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی فیل عجوف ڈیکلیئر ہو جائے چاہے وہ عجوف واوی ہو چاہے عجوف جائی ہو تو اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور تبدیلیاں ہم نے کی تھی دو سیچویشنز کے مطابق دو قواعد اپلائی کر کے ایک سیچویشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ حرف علت پر حرکت ہو اور پیچھے زبر ہو حرف علت واو ہو چاہے یا ہو کوئی بھی حرف علت ہو اس پر حرکت ہونی چاہیے اس سے پیچھے زبر ہو تو حرف علت واو ہو یا یا ہو اس کو علم میں بدل دیا جاتا ہے اور دوسری سیچویشن ہمارے سامنے آئی تھی کہ حرف علت پر حرکت ہو پیچھے ساکن ہو حرکت کوئی بھی ہو حرف علت پر پچھنا والا ساکن ہونا چاہیے تو حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے اور پھر حرف علت کو علف میں واو میں یا یا میں بدل دیا جاتا ہے علف میں کب بدل جاتا ہے جب آپ زبر ٹرانسفر کرتے ہیں پیچھے واو میں کب بدل جاتا ہے جب پیش ٹرانسفر کرتے ہیں پیچھے یا میں کب بدل جاتا ہے جب زیر ٹرانسفر کرتے ہیں پیچھے تو ان دو سیچویشنز کو دو قواعد کے اعتبار سے ہم نے سمجھ کر بہت سارے سیکھے بنائے تھے جس میں قوالا یکولو ہمارا قالا یکولو ہو گیا تھا موطا یموطو ماتا یموطو ہو گیا تھا قواما یکومو کاما یکومو ہو گیا تھا اور اسی طرح بے شمار افعال ہمارے یہ بن گئے تھے آج ہم کچھ مزید پریکٹس کریں گے اس میں پہلے میں عجبہ واوی کی ایکزمپل آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انشاءاللہ عجبہ جائی کی طرف چلوں گا کیونکہ ہم نے پچھلی مرتبہ عجبہ جائی کی کوئی پریکٹس نہیں کی تھی تو روٹ لیٹرز ہیں میرے پاس این واؤ اور زال تین حروف مادہ آپ کے سامنے آئے این واؤ اور زال آپ نے فوراں حروف مادہ کو دیکھتے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ غیر صحیح فیل ہے اور غیر صحیح فیل کی کونسی قسم ہے موطل ہے اور موطل کی کونسی قسم ہے موطلل این ہے جس کا دوسرا نام عجبہ ہے پھر عجبہ کی پہلی قسم عجبہ واوی ہے تو این واؤ زال غیر صحیح فیل عجبہ واوی ڈیکلیئر ہو گیا اب اس کو علاج کے لیے بھیج دیا گیا اب اس سے ماضی اور مزارے کا سیخہ کیپنل صاحب بنانا ہے ہم نے کیسے بنائیں گے ماشاءاللہ پہلے باب ہمیں پتا ہوگا تو ہم اس کا ماضی اور مزارے بنا سکتے ہیں تو بریکٹ میں اس کا باب لکھا ہوگا نون اب اس کا اوریجنل ماضی مزارے بنائیں کیا بنے گا جی اوازہ اوازہ یعوزو اوازہ یعوزو اوازہ یعوزو اب سیچویشن پھر قائدہ اپلائی کرنے حرف علت پر حرکت ہے پیچھے زبر ہے حرف علت کو ہم نے علیہ میں بدل دینا ہے ٹھیک ہے تو اوازہ سے کیا بن گیا یہ اوازہ اوازہ یعوزو حرف علت پر حرکت ہے پیچھے ساکن ہے حرف علت نے اپنی حرکت این ساکن کو دی پیش دی اور حرف علت کو پھر بدلنا ہے اس پیش کے موافق حرف میں جو کہ واؤ ہی ہے یہ بن گیا جی واؤ اور زال پیش دیو تو یہ بن گیا جی اوازہ یعوزو اوازہ یعوزو جو ہے یہ پنہا لینے کے لیے پنہا مانگنے کے لیے کسی کی پنہا میں آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اوازہ یعوزو سے یہ بن گیا اوازہ یعوزو اب یعوزو سے آپ جائیں واحد متقلم کے سیئے کی طرف تو تھوڑا سا غور کریں صرف علامت مزارج یہ جو نہیں ہے نا یعا کی جگہ کیا جائے گا حمزہ تو یہ بن جائے گا آعوزو آعوزو میں پنہا مانگتا ہوں یا میں پنہا مانگتی ہوں میں پنہا میں آتا ہوں یا میں پنہا میں آتی ہوں کسی کی پنہا میں آیا جا رہا ہے تو جس کی پنہا میں آیا جاتا ہے جس کی پنہا میں آیا جاتا ہے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگتی ہے ہمیشہ جس کی پنہا میں آیا جاتا ہے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگتی ہے تو اعوذ باللہ اعوذ باللہ میں اللہ کی پنہ میں آتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ باہرف جر جو ہے اس کے میننگز ہم نے پڑے تھے ساتھ کے تو اگر آپ ساتھ کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو کبھی بھی ترجمہ صحیح نہیں بنے گا کہ میں پنہ میں آتا ہوں اللہ کے ساتھ بات سمجھ میں آگی نا تو یہ وہ پریپوزیشن ہے جہاں پر آپ کو حرف جر اپنے اوریجنل میننگز میں نظر نہ آئے تو آپ کا فوراں ذہن جانا چاہئے کہ یہ حرف جر ایز پریپوزیشن استعمال ہوا ہوگا باقی انشاءاللہ تارا ڈکشنری آپ کو کنفرم کر دے گی تو اعوذ باللہ میں اللہ کی پنہ میں آتا ہوں اسے طرح آپ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں آعوذ بی ربن ناس آعوذ بی ربن ناس وہی پیٹرن ہے دیکھیں آعوذ میں پنہ میں آتا ہوں کس کی ربن ناس کی تو باللگ آؤ ہے دیکھیں جس کی پنہ میں آیا جا رہا ہے اب مزید آپ پہچان کر سکتے ہیں آسیم یہاں پر رب جو ہے وہ کیا استعمال ہوا ہے مضاف ماشاءاللہ کیوں کہا ہے آپ نے اسے مضاف کسی اسم کو مضاف کیسے پہچانتے ہیں آپ اس پہ علف لام نہیں ہوتا اس پہ تنوین نہیں ہوتی تو رب پر دیکھیں نہ علف لام ہے نہ تنوین ہے تو آپ کا شک ہوا کہ مضاف بن رہا ہے کنفرم آپ نے کرنا ہے اس وقت جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے تو ان ناس مجرور ہے لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہ مرقب اضافی ہے تو رب ناسی تھا حاصل میں تمام انسانوں کا رب ٹھیک اس میں جب حرف اجر با لگا تو مضاف جو ہے مجرور ہو گیا آعوذ بی رب ناس آعوذ بی رب ناس ملک ناس ملک ناس جی ملک کلوس کیا بن رہے یہ مضاف ہے یا موصوف ہے مضاف کیسے پہچانا آپ نے اس کو مضاف علی فلام نہیں ہے تنوین نہیں ہے آپ کا ذہن گیا مضاف کی طرف کنفرم آپ نے کیا جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے اب یہ کنفرم ہو گیا کہ مرقب اضافی ہے لہٰذا ملک ناس کا مطلب ہو گیا تمام انسانوں کا بادشاہ اب ایک سوال صرف باقی رہتا ہے کہ ملک جو ہے یہ مجرور کیوں ہے مجرور کسی بھی اسم کے ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں نمبر ایک اس سے پہلے کوئی حرف ہو جارو جو کہ نہیں ہے نمبر دو وہ اسم مضاف علی بن رہا ہو جو کہ نہیں بن رہا دونوں وجوہات نہیں ہیں لہٰذا پھر اس کے مجرور ہونے کو آپ کسی پچھلے مجرور کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا نا تو جب آپ نے اسے کنیکٹ کیا تو ظاہر بات ہے پیچھے رب مجرور تھا لہٰذا اسے آپ رب کا بدل بنا دیں گے سبسیچیوٹ جس کا ترجمہ آپ یعنی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں یعنی وہ رب الناس کون ہے یعنی تمام انسانوں کا باتجاہ تو کل کو ہم نے پہلے پڑھ دیا تھا کل فیل امر تھا کل اعوذو برب الناس ملک الناس یعنی کے ساتھ بھئی مضاف کیسے پیچانا نہ علم لام ہے نہ تنوین ہے ذہن گیا کنفرم کیا آپ نے اگلے عسم کو مجرور دیکھ کر تو مرکب اضافی بن گیا اب سوال رہ گیا الہ کی مجرور فارم کا کہ یہ مجرور کیوں ہے تو ظاہر بات ہے یہ بھی اس رب سے ہی بدل ہے اس کا تابع ہے یعنی جو تمام انسانوں کا الہ ہے معبود ہے کل اعوذو برب الفلک اعوذو برب الفلک وہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتایا ہے نا کہ جس کی پنہ میں آیا جاتا ہے جس کی پنہ مانگی جاتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ باہ ملے گا اب یہاں پہ رب الفلک وہی کنسٹرکشن جو رب الناس والی ہے اسی طرح آپ دیکھیں سورہ مریم میں حضرت مریم سلام علیہ کے پاس جب حضرت جبریل رہ السلام آئے ہیں تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا تو ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح یعنی جبریل کو اور اس نے پھر اس کے لیے ایک مکمل بشر کی شکل اختیار کی قَالَت جیسے انہوں نے دیکھا قَالَت اِنِّ آُوزُ آُوزُ بِرْرَحْمَانِ قَالَت اِنِّ آُوزُ بِرْرَحْمَانِ وہ کہنے لگی میں الرحمان کی پناہ میں آتی ہوں تو میں نے اتنی ساری ایک زمبزہ آپ کے سامنے رکھتی جی قرآن سے آزا یعوزو اجوہ واوی ہم پڑھ رہے ہیں پڑھنی رہے بلکہ ریوائز کر رہے ہیں تو اس میں آزا یعوزو سے ہم نے آوزو بللہ ہی بنایا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کی پنہ میں آیا جاتا ہے جس کی پنہ مانگی جاتی ہے وہ باقی ساتھ آتا ہے اب یہاں پر دوسرا پوائنٹ ہے ظاہر بات ہے کسی کے شر سے کسی کی تکلیف سے بچنے کے لیے پنہ مانگی جاتی ہے نا کسی کے شر سے آپ بچنے کے لیے کسی کی پنہ میں آتے ہیں تو یہ تو بتایا چل گیا کہ پنہ ہے تو صرف اللہ کی ہے اور کسی کی پنہ نہیں ہے اب جس کے شر سے جس کی تکلیف سے بچنے کے لیے پنہ میں آیا جاتا ہے نا اس کے ساتھ ہمیشہ من لگتا ہے تو آعوذ باللہ ہی میں اللہ کی پنہ میں آتا ہوں کس سے بچنے کے لیے من الشیطان من الشیطانی شیطان سے شیطان سے بچنے کے لیے کلیر ہو گیا اور آگے ہے الرجیمی الرجیم کا لفظ جو ہے یہ مجرور استعمال ہوئے آسیم الرجیم بھی مجرور ہے کسی بیسم کے مجرور ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں یا اس سے پہلے حرف جرو جو کہ نہیں ہے یا پھر وہ مضاف الہ بن رہا ہو جو کہ نہیں بن رہا جب یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو آمیر بھائی کہاں جاتے ہیں تابے کی طرف تابے میں ایک تو ہوتا ہے بدل جو کہ سب چیزی اوٹ ہوتا ہے یعنی ایک تابے ہوتا ہے صفت صفت بھی تابے ہوتی ہے نا صفت کا اپنا تو اعراب کوئی نہیں ہوتا صفت تو اعراب میں موصوف کو فالو کرتی ہے لہذا یہاں پر الرجیم جو ہے یہ الشیطان کی صفت ہے اور رجیم کے معنی کیا ہے رجم کیا ہوا اور یہاں پر ایک آپ کو بڑا پیارا پوائنٹ بتا دوں یاد کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رجیم لفظ آپ نے غور کیا اسی طرح بسم اللہ میں لفظ آتا ہے رحیم رجیم رحیم ان دو لفظوں کو زیادہ سامنے رکھیں ایک ہے رحیم ایک ہے رجیم دونوں کا پیٹرن سیم ہے فائل فائل کا پیٹرن ہے فائل کا پیٹرن ہے نا فائل راجیم میم رجم سے رجیم راہا میم سے رہیم فائل کے پیٹرن پہ ہیں تو پیٹرن آپ نے پہچانا ہے یہ پیٹرن ہے فائل اب آمیر بھائی بڑی مزے کی بات کہ یہ جو فائل کا پیٹرن ہوتا ہے نا فائل کا پیٹرن یہ فائل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مفہول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے فالو کر رہے ہیں یعنی اگر آپ فائل کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے معنی عبارت میں کانٹیکس کے اعتبار سے فائل کے بھی ہو سکتے ہیں اور مفہول کے بھی ہو سکتے ہیں فائل کرنے والا اور مفہول جس پہ کیا گیا ہو یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا تو رہیم دیکھیں ذرا رہیم 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 سے نکلا ہے تو رہیم فائل کے معنی میں ہے رہیم کرنے والا رہیم کرنے والا اور رجیم یہ مفہول کے معنی میں ہے رجم کیا ہوا یعنی رجم کرنے والا نہیں اگرچہ کسی نے اس کا ترجمہ رجم کرنے والا بھی لیا ہے کسی نے اسے اس فائل کے معنی میں بھی لیا ہے کہ یہ اپنی حرکتوں سے رجم کرواتا ہے دوسروں کو رجم کرواتا ہے نا یہ تو اسے والے سے یہ فائل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ یہ مرجوم کے معنی میں ہے اس نہ رحیم جو ہے وہ مرہوم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جس پہ رحم کیا گیا ہو تو فحیل کے پیٹرن میں یہ بڑی ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے جہاں میں رکھے گا کونٹیکس کونٹیکس سے پتہ چلے گا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ الرحیم کو کس معنی میں لیں گے فائل کے معنی میں اللہ تعالیٰ تو خود رحم کرنے والا ہے باس میں میں آگی نا کونٹیکس بتاتا ہے اور آعوذ باللہ منشیت اور رجیم میں رجیم آپ کس معنی میں لیں گے مرجوم کے معنی میں یعنی رجیم کیا ہوا اسے دیکھیں سورہ کاف میں بڑی خوبصورت آیت میرے ذہن میں آگئی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے وَاِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ وَاِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حفیظ ہے اب حفیظ فائل اب فائل آگیا تو دونوں معنی ذرا کریں حفاظت کرنے والا یا جس کی حفاظت کی جائے محفوظ کے معنی میں یعنی حافظ یا محفوظ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے وہ محفوظ ہے اور وہ حافظ بھی ہے حفاظت بھی کرتی ہے باس امی میں آگئی نا تو یہ ہے اصل میں عربی وَاِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ تو اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم میں پنہا میں آتا ہوں کس کی اللہ کی کس سے بچنے کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے اور شیطان کی صفت لائی گئی کہ وہ مردود ہے مرجوم ہے رجم کیا ہوا ہے اب ذرا واپس آئیں ادھر حضرت مریم نے کیا کہا تھا قَالَتْ اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ قَالَتْ اِنِّ اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَا میں الرحمان کی پنہا میں آتی ہوں تجھ سے اِنْكُنْتَ تَقِيَا اگر تُ اللہ سے ڈھنے والا ہے قَالَا اِنَّمَا نَا رَسُولُ رَبِّكِ کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوں لِأَحَبَلَكِ غُلَامًا زَقِيَا تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرو اب ذرا ادھر آئے قُلْ اَعُوذُ بِالرَّبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اب کس سے بچنے کے لئے پنہ میں آیا جا رہا ہے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ وَسْوَاسِ جو کہ شیطان کے لئے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے وَسْوَاس وَسْوَاسِ کے شر سے بچنے کے لئے اور اس وَسْوَاسِ کی ایک صفت ہے کہ وہ خناص بھی ہے خناص یہ خناص کہتے ہیں رب اس بحان میں سامنے آنا حملہ کرنا اور پھر پیچھے ہو جانا ٹھیک ہے آنا پھر بھاگ جانا آنا پھر بھاگ جانا آنا پھر بھاگ جانا تو شیطان کیا کرتا ہے اور جب یہ کوئی کام بار بار کرتا ہے نا جس میں یہ جس کی عادت بن جائے تو اس کے لئے فعال کا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے فعال فعال طواب اللہ تعالیٰ کے لئے طواب بار بار طوبہ قبول کرتا ہے ٹھیک ہے ستار کتنے اس نے ہمارے گناہ چپائے میں ستار ہے وہ پردہ بوشی کرتا ہے ٹھیک ہے غفار بار بار بخشتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ساتھ یہ بھی رہنا چاہیے ذہن میں کہ وہ کہار بھی ہے مبالغہ ایک آسی کا ہوتا ہے یہ ان سب کا ایک ہی پیٹرن ہے تو خناس من شرل وسواسل خناس کہ با کے ساتھ وہ آتا ہے جس کی پنہا میں آیا جاتا ہے اور من کے ساتھ وہ آتا ہے جس سے بچنے کے لئے پنہا میں آتے ہیں تو وہ اب آپ جھوڑ لیں کس کے ساتھ من لگا ہوا ہے کس کے ساتھ باہ لگا ہوا ہے کل آوزو بی رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ان ازا وقب ومن شر نفاسات فالعقد ومن شر حاسد ان ازا حسد وہاں پر دیکھیں کتنے وسلیں پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں یقین مانے مطلب یہ محوضہ تین آپ کو عطا کر دی گئی ہیں ان کے بعد کسی وظیفہ کی ضرورت ہے کل آوزو بی رب الفلق اور کل آوزو بی رب ناس سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے آپ سے سب نے استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وظیفہ بتا دیں کوئی اب اس کا پھر جواب سیدھی سے بات ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا اسی طرح دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ کے الفاظ میں نے آپ سامنے رکھے کالت انی آوزو بی رحمانی من کا اچھا اب اس کو ہم نے چھیڑا ہی ہے تو تھوڑا سا اور ایکسپین کر دوں آپ لوگوں کے لئے یہ آوزو بللہ منی شیطان و رجیم یہ لفظ جو لکھے ہیں میں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور قرآن پڑھنا جانتے ہیں سب کو پڑھنا آتا ہے اور ہمارے پاس جو مصف ہوتا ہے اس میں یہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے آعوزو بللہ منی شیطان و رجیم ہر لفظ جو ہے وہ رسم عثمانی جو سکرپٹ ہے اس کے مطابق لکھا ہوئے عام عربی میں بھی یہ تمام الفاظ ایسے ہی لکھے جا سکتے ہیں سوائے ایک لفظ کے اگر آپ رسم عثمانی کو فالو نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑی غلطی ہے ہاں کوئی ایک آدھی آیت آپ لکھ رہے ہیں سمجھانے کے لئے تو اس میں آپ عام سکرپٹ جو عربی سکرپٹ ہے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ قرآن لکھنے بیٹھے نا تو پھر آپ کو قطعی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں جائے گی کہ آپ عام عربی سکرپٹ کو استعمال کریں تو میں صرف یہ آپ کے سامنے ایک دلچسپ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ عام عربی میں صرف یہ جو الشیطان کا لفظ ہے نا یہ ایک دوسرے انداز سے بھی لکھا جا سکتا ہے اردو کی طرح لیکن آپ دیکھیں رسم عثمانی میں الشیطان ایسے لکھا گیا ہے اگرچہ عوض باللہ من شیطان الرجیم قرآن کا کوئی جملہ نہیں ہے قرآن کا جملہ نہیں ہے لیکن قرآن کے جملوں کا مرقب ہے قرآن کے مختلف جملوں میں سے کچھ حصے لیے گئے اور عوض باللہ من شیطان الرجیم بنا دیا گیا مثلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا انی عوض باللہ ان اکونا من الجاہلین تو عوض باللہ وہاں سے لے لیا گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ جو ہے من شیطان الرجیم اذا کرات القرآن فستائز باللہ من الشیطان الرجیم تو من الشیطان الرجیم وہاں سے لے لیا گیا اور عوض باللہ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ وہاں سے لیا گیا اور ایک پورا کلمہ بنا دیا گیا کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر آپ شیطان اس طرح بھی لکھ دیں تو خیر ہے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ الفاظ تو قرآن کی ہیں نا تو کوشش کریں کہ آپ اس کو اسی طرح لکھیں اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھیں گئی ہیں یہ دو ٹاپکس ہوتے ہیں ایک رسم کا اور ایک ضبط کا رسم سکرپٹ سے بحث کرتا ہے اور ضبط یہ نکتے حرکات وغیرہ یہ بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جنرل الفضاوز میں جگہ دا فرمائے حافظ احمد یار صاحب کو انہوں نے بہت کام کیا عوض باللہ سے انہوں نے سٹارٹ کیا ایک ایک لفظ میں انہوں نے بات کی کہ یہ ایسے لکھا جاتا ہے عام عربی میں مصب میں ایسے لکھا جاتا ہے اور پھر یہ جو حرکتیں ہیں یہ حرکتیں برے سغیر میں کیسے ڈالی جاتی ہیں سعودیہ میں کیسے ڈالی جاتی ہیں افریقہ میں کیسے ڈالی جاتی ہیں بڑی ڈیٹیل سے بات کی لیکن انہوں نے ابھی تقریب میں 111 آیات کی تھی سوط البقرہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس ملا لیا اس کے بعد پھر یہ کام نہیں ہوا یہ والا تو میں انہی کا وجہ تھوڑا بہت کیا اس کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہ رہا ہوں میں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے قرآن کے لیے اتنی محنتیں کی پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستانی مصف میں یعنی برسغیر کا مصف آپ کہہ لیں پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا وہاں پر آوزو ایسے ہی لکھا جاتا ہے لیکن آپ سعودیہ کا مصف آپ کے کھولیں گے آپ تو سعودیہ والے بھی ہمارے اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں کیونکہ جب ہم سعودیہ جاتے تھے ہمارے پاکستان کے لوگ تو ان کے لیے وہاں کا مصف پڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں مشکل ہوتا تھا آوزو برسغیر میں ایسے لکھا جاتا ہے اب سعودیہ کے مصف میں آوزو کیسے لکھا جاتا ہے وہ دیکھئے گزرہ کیا دو فرق نظر آئے ہیں آپ کو حمزہ انہوں نے اس کو باقیدہ علیف کے اوپر حمزہ لکھا صحیح ہے اور یہ حمزہ حمزہ قطعی ہے حمزہ وسلی نہیں ہے حمزہ ایک وسلی ہوتا ہے نا ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے یعنی فیلمزارے کا جو باہد متقلم کا حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے تو اس کو ایسے لکھتے ہیں اور جب بھی واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ پہ سکون کی الامد نہیں ڈالتا سعودیہ اوکے ہو گیا آگے چلیں بلہ ہی سمپل ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں وہ جب لکھیں گے نا سعودیہ والے یہ باعث زیارس کی ہے ہمارے کھڑی سے پہ ڈالی جاتی ہے اس میں پھر وہ اتراز بھی ان کا ہوتا ہے کہ جو یہاں سے جائے گا وہ کبھی بھی اسے لمبا کر کے پڑے گا ہی نہیں لمبا کر کے پڑی نہیں سکتا وہ لیکن ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے روٹین کی بات ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر یہ جو حمزہ تلوصل ہے نا حمزہ تلوصل سعودیہ کے مصاب میں حمزہ تلوصل کے اوپر لازمان چھوٹا سواد لکھتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ حمزہ تلوصل ہے اس حوالے سے سعودیہ کے مصاب پڑھنا آسان ہے وہاں پر آپ کو حمزہ تلوصل بھی مل جاتا ہے اور حمزہ تلوصل بھی مل جاتا ہے اور اسی طرح الرجیم میں ہمارے ہاں یا پر سکون کی علامت ڈالی جاتی ہے وہاں پر نہیں ڈالی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یا سے ماہ قبل زیرو تو اس پر علامت اس سکون ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے بلکہ کیونکہ آپ وہی بات ہے ہوگی نا علی سے پہلے انفار میں زبر ہوتا ہے تو یہ ایک فرق ہے اس پر دیکھیں کتنی محنتیں کی ہیں لوگوں نے کتنے کتنے کام کی ہیں اور ہم سے صرف یہ ریکائرمنٹ ہے کہ ہم جو کچھ کیا ہے اس کو سمجھ ہی لیں چلیں اس میں نہ جائیں اس ڈیل میں نہ جائیں کہ اس کا سکرپٹ کیسا ہے ابھی میں نے مختصرن آپ کے سامنے بات کی ہے ونہاں کئی جگہ پہ تو چین ہو گیا ترکی ہو گیا تیونس ہو گیا نائجیریا ہو گیا وہاں کے مصحب آپ دیکھیں تو وہ آپ سے وہ نکتے کہیں نکتے ڈالتے ہی نہیں ہیں ابھی بھی الجزائر کا دیکھیں آپ بلکل ڈیفرنٹ ملے گا آپ کو یہ اس لیے کھا گیا کہ یہاں پر اس کو کل بھی پڑھا جا سکتا ہے دوسری قرارت میں کل پڑھا گیا ہوگا نا تو وہ گنجائے چھوڑی گئی ہے اگر علیف کے ساتھ لکھ دیتے تو پھر صرف کالہ ہی پڑھا جانا تھا کل پڑھا ہی نہیں جانا تھا یہ رسم عثمانی اس لیے عثمان نے ایک ہی سکرپٹ میں کٹھا کیا نا تمام قرارتوں کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یومی دین کیسے لکھا ہوئے ایسے لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ ملک بھی پڑھتے ہیں کئی لوگ ملکی یومی دین ملکی یومی دین پڑھتے ہیں لہذا ان کے لیے گنجائے چھوڑی کہ یہ ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر یہاں پر مالک علیف کے ساتھ لکھا جاتا تو صرف مالک ہی پڑھا جانا تھا ملک بڑھا ہی نہیں جانا تھا ایک ہی معنی ہے مالک اور ملک مالک بائشہ بھی مالک ہوتا ہے بائشہ کونہ تے جس کے بعد اختیار ہوتا ہے اور مالک کونہ تے جس کے بعد اختیار ہوتا ہے این واؤ زال بابے فال میں ڈالنے جی افلال اکلو اتنا آسان ہے اس پہ ڈالو این واؤ اور زال آوازہ یو فالو یو وی زو آوازہ یو وی زو ہر سی فیلڈ کلیر ہو گیا چلا گیا ڈپارٹمنٹ میں اجو بابی اجو بابی والوں نے ایڈمیٹ کیا علاج شروع ہر فعلت پہ حرکت پیچھے ساکن حرکت پیچھے جائے گی این پہ زبر گئی اور زبر کے موافق علیہ میں تبدیل ہو گیا آزہ آزہ جی ہر فعلت پہ حرکت پیچھے ساکن زیر گئی این پہ اور زیر کے موافق آزہ یو ایزو آزہ یو ایزو آزہ یو ایزو آزہ یو ایزو جب تھا نا آزہ یو ایزو اس کے معنی تھے کسی کی پنہ میں آنا کسی کی پنہ میں آنا اور آزہ یو ایزو کے معنی دکشنی کھولیں گے تو آپ کو ملیں گے کسی کو کسی کی پنہ میں دینا یو ایزو اس کی جگہ علامت مزارے میں چینج کر رہا ہوں تو ذرا ترجمہ کیجئے گا یو ایزو یو ایزو میں پنہ میں دیتا ہوں میں پنہ میں دیتا ہوں آزہ کے معنی تھے میں پنہ میں آتا ہوں او ایزو کے معنی میں پنہ میں دیتا ہوں زیادہ بھی اگر میں نے کہنا ہوں میں پنہ میں دیتی ہوں تو کیا ربھی ہوگی یہی ہوگی یہی ہوگی نا ٹھیک ہے نا او ایزو میں پنہ میں دیتا ہوں اچھا آگے میں لگا دوں ہاں او ایزو ہاں اس مونس کو میں پنہ میں دیتی ہوں اس مونس کو جس کو پنہ میں دیا جا رہا ہے وہ مونس ہے بی کا جس کی پنہ میں دیا جاتا ہے حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا جب حضرت مریم سلام علیہ پیدا ہوئی انہیں کیا کہا تھا او ایزو ہاں ایلا میں اس کو پنہ میں دیتی ہوں کس کی بی کا تیری وزرریتہ اور اس کی زرریت کو اس کو بھی اور اس کی زرریت کو بھی منشیتو علیہ جیم آپ کہتے ہیں جا اوزو بللہ منشیتو علیہ جیم کتنا آسان ہے بالکل اگر دیکھا جائے تو دلچسپ ہے صرف این واؤزال تین روٹ لیٹرز ہے وہ آپ کو آنے چاہیے تو آزا یعوزو پنہ میں آنا آزا یعیزو پنہ میں دینا بابے استفال استفالا جی روٹ لیٹرز کے ہیں این واؤزالی ہیں نا استاوزا یستاوزو اوریجنل اوریجنل یہی بنے نا ہاں جی اب دیکھیں اجوا واؤی ڈیکلیئر ہو گیا چلا گیا ایڈمیٹ ہو گیا ہاں جی ہر فعلت پہ حرکت ہے پیچھے خالی ہے کیا ہوا این کو حرکت دی زبر اور خود کس میں چینج ہوا استاوزا استاوزا جی حرکت پیچھے ساکن این کو زیر دی یا میں چینج ہوا یستاوزو استاوزا یستاوزو پنہ مانگنا طلب کرنا بابے استفال میں کیا ہوتا تھا طلب کرنے کا مہم ہوتا تھا نا طلب کرنا استاوزا استاوزا یستاوزو اب پھر آئیں آزا یعوزو پنہ میں آنا آزا یعوزو پنہ میں دینا استاوزا یستاوزو پنہ مانگنا اچھا جی فیلہ عمر بنا لیں ذرا یستاوزو سے فیلہ عمر بناتے ہیں یستاوزو سے فیلہ عمر مزارے سے بنتا ہے نا یہ دیکھیں مزارے یہی ہے نا یستاوزو اچھا جی حاضر سے بنتا ہے فیلہ عمر سب سے پہلے تو یا کی جگہ تال گئی تستایزو سٹیپ نمبر ون پہلے نہیں مزارے سب سے پہلے اخف کرنا ہے اخف کریں ایک منٹ ایک منٹ تستایز دو ساکن ہو گئے دو ساکن ہو گئے ایک نکل جاتا ہے کمزور بیمار نکلتا ہے یا کو نکال دیا کیا بچا تستایز تستایز بچا اب علامت مزارے ہٹائیں تاہٹی پڑھا جا رہا تو تیار ہے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لیے حمزاد الوصل کس حرکت کے ساتھ پیش جا زیر کے ساتھ یہاں زیر کے ساتھ اس تا اس اس تا اس حمزاد الوصل ہے پیچھے فا لگ گیا تو کیا پڑھیں گے فز تا اس فز تا اس ازا کرات القرآن ازا جب کراتا تو پڑھے القرآن قرآن کو فز تا اس تو پناہ مانگ لیا کر باللہی اللہ کی من الشیطان الرجیم لے جی آج اعوذ باللہ ہر طرح سے پوری ہوگی دیکھیں آپ کو سمپل بس کام کرنا آنا چاہئے باقی انشاءاللہ اللہ جب آپ ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ خود چیزیں آ جائیں گی لے جی الحمدللہ ہم نے اجواب واوی ہی میں ابھی ایک صرف مادہ ڈسکس کی ہے انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اجواب واوی کی پوری گردان کو دیکھنا ہے ابھی ہم نے اجواب یائی کو بھی کرنا ہے تو یہ اجواب ہمارا ابھی انشاءاللہ چلے گا تو انشاءاللہ اگلی لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی سبحانہ اللہ ہم ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا وطوبو علیک